بھارت نے چین کو چنوٹی دینے کے لیے شروع کر دی تیاری بھارت کرنے جا رہا تگڑا دھماکہ بھارت تیار کر رہا نیا پروجیکٹ چین پاکستان کی کانپے گی روح بھارت پہلی بار اپنے دو سب سے خطرناک ائرکرافٹ کیریئر کے ساتھ ہتھیاروں کا زخیرہ لکھر نکلا بھارت نے شنیوار کو ایسا دھماکہ کیا جس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی بھارت ملاکہ سٹریٹ سے لے کر فارس کی کھاڑی تک اپنی نو سے نا شکتی کا پردرشن کر رہا ہے ملاکہ سٹریٹ چین کے پاس ہے اور اس جگہ چین اپنی دادا گری دکھاتا ہے تو وہیں فارس کی کھاڑی کے پاس پاکستان ہے بھارت کا یہ شکتی پردرشن دنیا کے سب سے خطرناک وار گیم میں سے ایک ہے ایسے ہی شکتی پردرشن کے لیے پہلی بار بھارت نے دو ائرکرافٹ کیریئر ارب ساگر میں اپنے اپنے کیریئر بیٹل گروپ کی ساتھ نکالا ہے دراصل دوستوں آئین ایس وکرمہ دیتیا اور آئین ایس وکرانت کی اگوائی میں نیوی کی ایک پوری ٹکڑی یودھا بھیاس میں جوٹی ہے اسے ایک شیطر میں سینا جب فلاغ مارج کرتی ہے تو وہ تنگ کرنے والے دیشوں کو یہ احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہاں کے بوس ہم ہیں ارب ساگر میں بھارت نے چین کو یہی سندیش دیا ہے دو دو ائرکرافٹ کیریئر سب سے آگے اس کے پیچھے یودھ پوتوں کا قافلہ پندبیوں کا قافلہ اور پہتیس سے زیادہ ائرکرافٹ کی پوری فوج یہ پہلی بار تھا جب آئین ایس وکرمہ دیتیا اور آئین ایس وکرانت ایک ساتھ آئے ان کی دھمک سے ڈراغن کا سینہ کاف گیا یہ کیریئر ایک طرح سے سمدر میں تیرتے ائر فیلڈ ہوتے ہیں ضرورت پڑے تو انہیں کہیں بھی پوزیشن کر ہوای آپریشن کو انجام دیا جا سکتا ہے کیریئر بیٹل گروپ یعنی دونوں ہی ائرکرافٹ کیریئر اپنے ساتھ لڑاکو ویمان ڈسٹروئر اٹیک ہیلیکاپٹر اور سب مرین لے کر نکلتے ہیں جن دو ائرکرافٹ کیریئر کی بات ہو رہی ہے ان میں سے ایک روس کے سہیوگ سے بنا آئین ایس وکرمہ دیتے ہیں تو وہیں دوسرا بھارت میں ہی بنا آئین ایس وکرانت ہے یہ دونوں ائرکرافٹ کیریئر اپنے ساتھ پینتیس پینتیس لڑاکو ویمان اور اٹیک ہیلیکاپٹر لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں دو سو پینسٹ میٹر لمبا باسٹ میٹر چوڑا آئین ایس وکرانت پوری طرح سے لوڈ ہونے پر لگ بھگ تین لاکھ تینتالیس ہزار ٹن کا وزن اٹھا سکتا ہے اور ساتھ ہزار پانس سمدری میل انڈورنس کے ساتھ اٹھائیس سمدری میل کی ادھتم گتی سے آگے بڑھ سکتا ہے وہیں آئین ایس وکرانت پوری طرح سے لوڈ ہونے پر چوالیس ہزار پانس سو ٹن وزن اٹھا سکتا ہے اس کی لمبائی دو سو چوراسی میٹر اور چوڑائی ساٹھ میٹر ہے اس کا ڈیک تین فٹبال میدانوں کے برابر ہے یہ یودھ پوت سات ہزار سمدری میل یعنی تیرہ ہزار کلومیٹر کی دوری تیہ کر سکتا ہے پوری تیاری کے ساتھ یہ یودھ پوت لگ بھگ پینتالیس دنوں تک سمدر میں خود کو بنائے رکھنے میں سکشم ہے جبکہ آئین ایس وکرمہ دیتیر تیس سمدری میل کی ادھکتم گتی سے آگے بڑھتا ہے آئین ایس وکرانت میں لگ بھگ بائیس سو کمپارٹمنٹ ہیں جن میں لگ بھگ سترہ سو کرو میمبر کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ان میں مہلہ آڈکاریوں اور ناوکوں کے لیے خاص کیبن شامل ہے اس جہاز میں فیجیو تھرپی کلینک آئی سی او لاب آئیسولیشن وارڈ سہیت لیٹسٹ گیجٹ کے ساتھ ایک فل میڈیکل کمپلیکس بھی ہے میں لگ بھگ 20 منزلہ آئین ایس وکرمہ دیتیر میں کل 22 ڈیک ہیں اور اس میں لگ بھگ سولہ سو کرو میمبر کے رہنے کی ویبستہ ہے وکرمہ دیتیر نئی پیڑھی کے آٹھ بولرز کے مدد سے چلتا ہے جو چوالی سہزار پانچ سو ٹن کے اس تیرتے شہر کو تیس سمدری میل تک کی گتی کی ساتھ سمدر میں آگے بڑھانے میں سکشم بناتا ہے اس میں 18 میگا وارڈ کی بجلی پیدا کرنے کی کشمتہ ہے جو ایک چھوٹے شہر کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے اس ایکسسائز میں دونوں ائرکرافٹ سے رافیل سکھوئی ایم آئی جی 29 کے اور اٹیک ہیلکاپٹر نے اڑان بھری ان دونوں ائرکرافٹ کیریئر کے چاروں طرف سب مارین کا بیڑا تینات تھا ایکسپرٹس کا کہنا ہے کیریئر بیٹل گروپ ایک طرح سے اپنے آپ میں پورا سینے اڈہ ہوتا ہے اور وہ بھی چلتا پھرتا سمدر میں آگے بڑھ رہے ہیں ان سینے اڈے سے 200 نارٹیکل میل یعنی 370 کلومیٹر تک کے علاقے پر نظر رکھی جا سکتی ہے ساتھی ان خطروں کا سامنا بھی کیا جا سکتا ہے جن علاقوں میں ان بیٹل گروپ نے سفر کیا ان علاقوں میں چین اپنا دب دبا بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس پورے علاقے میں ہمیشہ چین کے 6 سے 8 جاسوسی بیمان گھومتے رہتے ہیں چین نے ہند مہا ساغر میں بھی اپنی اپنی اپستیتی بڑھائی ہے اس کے پاس دنیا کے سب سے بڑی نو سینہ ہے 355 یو دھپوتوں اور پندوبیوں سے لیس چینی نو سینہ اب ہند مہا ساغر میں آئے دن اپنے جہاز اور جاسوسی جہاز بھیجتی رہتی ہے اتنا ہی نہیں وہ اس وقت پاکستان کی بھی مدد کر رہا ہے تاکہ عرب ساغر میں بھارت کو چنوٹی دی جا سکے چین بھی ان علاقوں میں کیریئر بیٹل گروپ کی تیناتی کرنا شروع کر رہا ہے اس کی پاس دو کیریئر ہیں اور تیسرا بنا کر تیار کرنے والا ہے چین کا ٹارگیٹ ہے دس کیریئر بیٹل گروپ تیار کرنے کا بھارت کی پاس ہند مہا ساغر میں ایڈوانٹیج ہے کیونکہ چین کی یہاں لوجیکل دکتیں ہیں حالانکہ بھارت یہ نو سینہ کو ابھی تیسرا ایرکرافٹ کیریئر بنانے کی ضرورت ہے اسے بنانے میں ابھی ایک دشک سے زیادہ کا وقت لگے گا کئی رپورٹ کی مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھارت اس وقت آئین ایس وشال سوپر کیریئر پر کام کر رہا ہے آئین ایس وشال بھارت کا تیسرا ایرکرافٹ کیریئر ہوگا حالانکہ وشال کا پیسٹھ ہزار ٹن وزنی ہونے کی امید ہے یعنی یہ بھارت کا سب سے بڑا ایرکرافٹ کیریئر ہوگا آئین ایس وشال پر پشپن فائٹر پلین تینات ہونے کی امید ہے رپورٹ کے مطابق دو ہزار تیرہ میں نیوی نے آئین ایس وشال پر الیکٹرو مائگنٹک آئرکرافٹ لانچ سسٹم یعنی ای مول لگانے کے لیے امریکی سرکار سے سمپرک کیا تھا کیا اسے صحیح میں بنایا جا رہا ہے اور یہ کب تک بند کر تیار ہوگی ابھی اس کا خلاصہ نہیں گیا گیا ہے لیکن بھارت نے چین کو چنوٹی دینے کے لیے اپنی شکتی کو بڑھا دیا ہے ویسے دوستوں آپ کا بھارتی نو سینہ کے اس ملیٹری ایکسرسائز پر کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ باکس میں اوشے بتائیں دھنیبال